بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اسلام کا قلعہ ضرور بنے گا انشاءاللہ اور اس وقت پاکستان جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال بن رہے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اور جو پاکستان کے دشمن ہیں اس وقت ایک جو ہے وہ چھاننا لگ چکا ہے ایک ایسا بیلنا لگ چکا ہے جس میں دونوں لوگ سامنے آ رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں اور جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں اور جو اسلام کے ساتھ مخلص ہیں دونوں کے لیے علیدہ علیدہ لائنیں لگ چکی ہیں اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں اسلام کے ساتھ ہیں وہ بھی واضح ہو کر سامنے آ رہے ہیں اور جو پاکستان کے مخالف ہیں اسلام کے مخالف ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ ایک ایسا دور ہے جس میں بہت کچھ ہے وہ پاکستان کے بارے میں ایسے لوگ جو بلکل چھپے ہوئے تھے جو بلکل ان کی پہلے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا ان کا بھی اب جو ہے وہ چہروں سے نقاب اتر رہا ہے انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان بلاخر جو پاکستان کی فیور میں لوگ ہوں گے جو اسلام کی فیور میں لوگ ہوں گے انہی لوگوں کو فتح ملے گی انہی لوگوں کو کبجابی ملے گی اور انہی لوگوں کا ڈنگ کا بجے گا جو پاکستان مخالف ہیں ان کو ہمیشہ کی طرح نقصان ہوگا جو اسلام مخالف ہے جو دین مخالف ہے ان کو ہمیشہ کی طرح رسوائی ہوگی اور میں اللہ پاک کی مربانی سے اور بھی چیز کے بارے میں خوش بمان ہوں اور یہ میرا خوش بمانی میں خوش بمانی نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان دنیا کے جو فیصلے ہیں وہ انشاءاللہ پاکستان کی پاک دردی پر ہوں گے اور پاکستان کا جو وفاقی دار اور حکومت ہے یہ وفاقی دار اور خلافت نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک پاکستان کا ملت اسلامیہ کا دار اور خلافت ہوگا یہاں سے پوری دنیا کے فیصلے ہوگے یہاں سے ایک انشاءاللہ ورنڈرنڈر جاری ہوگا اور وہ وقت ضرور آئے گا اور اس وقت میں آنا ہے اور اس وقت میں آ کر رہنا ہے یہ کوئی محض لطیفہ نہیں ہے یہ کوئی محض خوش گمانی نہیں ہے یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے بلکہ یہ اصل ایک تاریخی حقیقت ہے اور یہ تاریخی حقیقت بہت جاتا سر میں آ کر رہے گی یہ جو اس وقت ایک اسماعیش کا دور چل رہا ہے یہ چالیس لیے رائے کہ جو اسلام مخالف ہیں پاکستان مخالف ہیں وہ بھی پاکستان کے سامنے آ جائیں اور جو لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں جو ممالک پاکستان کے ساتھ ہیں اور جو ممالک پاکستان اور اسلام کے ساتھ ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے مستقبل کے بارے میں پہلے بھی پرعابید نہیں بلکہ پر یقین ہے اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ پاکستان دنیا کی رہنوائی بھی کرے گا اور پاکستان انشاءاللہ دنیا کے نقشے پر اپنی یہ کا لکh شنافت بنانے بھی کام بیا عور جائے گا اور دنیا کے جو فیصلے ہیں جو ورلڈ ڈندرے ہیں وہ پاکستان سے جاری ہو گا اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کے فیصلوں میں اس کی رہنوائی کرے گا اور پاکستان ہی اس کا سارا مرکزی کردار ہوگا جب دنیا کے اوپر پاکستان کی برانی ہوگی کیونکہ اب ایک ایسی لحظ چل پڑی ہے اب ایک ایسی لوگ سامنے آنا شروع ہوگئے اب ایک ایسی نوجوان نصر پر وان چڑھ چکی ہے جو خلصا پاکستان کے ساتھ مخلص ہے جو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہے جو اسلام کے ساتھ مخلص ہے جو نظریہ پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ مخلص ہے اور جو اقبالیات کو اپنا حرز جاں بلا کر اقبالیات کو اپنا رہنما بلا کر اور قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ پاکستان کی بہتری کیلئے اپنا کردار اور اپنا متحرک جو ہے وہ اپنی حرکت اس میں شروع کر دیئے اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ منظر بہت قریب آجائے گی جب پاکستان ایک منظم قلعہ بانے آجائے گا اور انشاءاللہ وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان دینے والے ہیں یا پاکستان کے بارے میں منفی صورت سے ہوتے ہیں وہ اپنی موت آب مر جائیں گے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا اسلام آباد حقیقتاً اسلام آباد ہوگا اور یہ ایک دار الخلافت ہوگا پوری دنیا کے لئے اسلامی ملکوں کے نمائندوں کی طرف سے اور اسلامی ملک کے طرف حکومت کی طرف سے اور جترے بھی اسلامی ممالک ہوں گے وہ بھی پاکستان کو اپنا انشاءاللہ امام مانے گے رہنما مانے گے اور اپنے ایک نمائندہ مانے گے اور اس کے لئے انشاءاللہ اللہ پاک نے بنیاد بنانے شروع کر دیئے اور اس کی اوپر ایک مضبوط بنیادیں مضبوط دیواریں لگنے شروع ہو گئی ہیں نوجوان نسل وہ اپنے ملک کا اپنے دین کا اپنے نظریات کا الحمدللہ پورا پورا احساس پہلے بھی تھا اب بھی ہے اور اب دن با دن اور زیادہ پختہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں ایسے انقلابی پیدا ہو چکے ہیں ایسے نظریاتی پیدا ہو چکے ہیں جو اقبالیات کو سامنے رکھ کر پاکستان کی بہتری کے لئے پاکستان کی ترقی کے لئے اور پاکستان کی خوشحالی کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے لئے اپنا دن رات ایک کی ہوئے اللہ بات ہم سب کا حامی اللہ سے اللہ بات ہم سب کا حامی اللہ